ہلو ایسے بھی جتنے بھی اپکمنگ اگزامز آپ کے آئیں گے چاہے وہ پٹواری کا اگزام ہو یونیر ایسٹینڈ کا ہو نیب تصیل دار کا اگزام ہو گا ویمن سپروائزر کا اپکمنگ کوئی بھی پوسٹرز اگر کلاس فورت کی ویکنسیز بھی جتنے بھی جتنے بھی جتنے بھی جتنے بھی جتنے بھی جتنے بھی انڈر اگزامز رہیں گے ان سب کے لیے ہم نے ایک سیریز سٹارٹ کری ہے جنرل نالیج ویڈ سپیشل ریفرنس ٹو جن کے یوٹی جو کی ایک جنرل سلیبرز رہتا ہے جمو کشمیر کا اور بھی انڈیا کے کچھ ایمپورڈن ٹاپک جو اس میں انکلیوڈ کیا جاتی ہیں ہر سلیبرز میں ہمیں یہ دیکھنے کو ملتے ہیں کوئی پرٹیکولر سلیبرز کو ہم ٹارگٹ نہیں کریں گے جنرل نالیج ویڈ سپیشل ریفرنس ٹو نائنٹی پرسنٹ جو جی کے پوچھی جاتی ہے وہ پوشن ہم آپ کے لیے اس ویڈیو میں لے کے آئے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف آپ کو اس پہ ایک ہی لیکچر نہیں ملے گا اس پہ بہت سارے لیکچر آپ کو ہم پروائیڈ کرنے کی کوشش کریں گے اس لیے ہم نے کسی بھی پرٹیکولر اگزام کو یہاں بھی ٹارگٹ نہیں کیا ہے جے کے اس اس بھی آل اگزام سے یہ سیریز ہے تو آپ اس ویڈیو کو سب سے پہلے لائک ضرور کر دینا اور یہ ایسا تو آپ کو بالکل پتہ ہے کہ جو بھی ہم کوشن وغیرہ کرواتے ہیں اگزام میں تو وہ پوچھے ہی جاتے ہیں کچھ چیزیں ہیں جو کی نئی بھی پوچھی جاتی ہیں بہت چیزیں جو ہیں کہیں نہ کہیں گھوم پھر کے جو ہے کہیں نہ کہیں کوشن جو ہے اگزام میں آ ہی جاتا ہے ایمپورٹن سیشن ہے جتنے بھی جے کے اس اس بھی کی اگزام دوزہ چوبیس پچیس میں ہوں گے ان سبھی کی اگزام کے لیے ایمپورٹن ہے آج کا ہمارا ڈے ون ہے ڈے ون میں آج ہم کچھ کوشن کیاں پر کریں گے تو اس ویڈیو کو آپ سکپ بلکل بھی مت کرنا اگر آپ کسی بھی جے کے اس بھی کے ریگارڈن کسی بھی کمپیٹیٹو اگزام کی تیاری کر رہے تو آج کا لیکچر آپ کے لیے جانے کی آنے والے جتنے بھی لیکچس ہوں گے جنرل نالیز ویس پیشل ریفرنس تو جین کے یو ٹی یہ سارے کے سارے لیکچس آپ کے لیے ایمپورٹنٹ رہیں گے تو چلیے ویڈیو کو کرتے ہیں سٹارٹ ہمارے سکرین پر ہے which one of the following is a popular folk music of jammu and kashmir union territory دیکھیں جین کے جتنے بھی topic آپ کے ہوں گے چاہے وہ آپ کا economy ہو چاہے وہ آپ کا culture ہو چاہے وہ آپ کا جین کے reorganization act کیوں نہ ہو اس سارے کے سارے topic tourist destination history کیوں نہ ہو یہ سارے کے سارے جتنے بھی topic آپ کے بنتے ہیں جگرافی کیوں نہ ہو یہ جتنے بھی topic آپ کے بنتے ہیں regarding jkssb کے جن کے میں جو topic پوچھے جاتے ہیں جن کے کے regarding جو jkssb کے exam میں کوشن پوچھے جاتے ہیں ان سب بھی کو ہم لے کے آپ کے سامنے ایک ہی series میں آپ کو cover کروائیں گے which of the following is a popular folk music of jammu and kashmir jammu and kashmir union territory دیکھو کیا ہوتا ہے کہ جب end of exam کیا ہوتا ہے کہ جب exam کے کچھ دن رہ جاتے ہیں تو ہمیں revision کرنی پڑتی ہے تو revision کے لئے ہی ایک series ہے میں آپ کو بتا دوں upcoming exam میں بھی آپ کے کام آئے گی always آپ کے کام آئے گی تو یہاں پہ چکری جو ہے بالکل سے یہ answer ہو جائے گا یہ question ایک exam میں پوچھا بھی گیا تھا jkssb next question which one of the following is the most important tourist destination of jammu and kashmir union territory ان میں سے کون سی important tourist destination ہے جو jammu kashmir یوٹی میں لائک کرتی ہیں مانصر بالکل مانصر بھی jammu kashmir میں لائک کرتا ہے ویشن دیوی بھی لائک کرتی ہے عمرنات خولی کے بھی لائک کرتا ہے عمرنات خولی جو cave ہے یہ کون سی district میں آتی ہے یہ آپ کی انانتناک district میں لائک کرتی ہے very very important question exam point of view سے ویشن دیوی یہ آپ کی ریاسی district میں لائک کرتی ہے but اگر hills کی بات کی جائے تو وہ کون سی hill ہے وہ آپ کی تری کٹا hills ہے کہیں بار finance میں بھی یہ question ابھی recently پوچھا گیا تھا finance accountation کا ہے جو exam ابھی دوزار چوبیس میں جنوری میں conduct کیا گیا اس میں یہ question پوچھا گیا تھا کہ ویشن دیوی جو hills ہے یہ کون ویشن دیوی جو temple ہے وہ کون سی hill پہ located کرتا ہے تو مانصر کی اگر بات کرے تو مانصر آپ کا یہ جمعو والی سائیڈ آ جاتا ہے جمعو district میں ٹھیک ہے تو important exam point of view سے next question دیکھ لیجے گا as per 2023 who is the lieutenant governor آپ جمعو ان کشمیر union territory union territory کا lieutenant governor دوزار 23 کے recording اگر دیکھا جائے تو کون تھا وہ آپ کے کون تھے lieutenant ہمارے منوش سینا جو کی ہمیشہ چرچاؤں میں رہتے ہیں اچھی چرچاؤں میں which of the following lakes is not in کشمی ریزن دیکھو not والے question کئی بار کیا ہوتا ہے exam میں ہمیں اس میں فسل جا دیں گے which of the following lakes is کشمی ریزن بٹی یہاں پہ not لگا ہے وہ یہاں پہ لیک ایسی ہوگی which is not like in کشمی ریزن that likes only جمعو ریزن میں بھی ناغین لیک ناغین لیک آپ کی کشمیر میں لائک کرتی ہے answer یہ نہیں ہوگا ڈھل لیک ڈھل لیک آپ کی سنگر ڈسٹک میں ہے اور سورین سر سورین سر جو ہے سورین سر جو ہے یہ آپ کی جمعو ریزن میں لائک کرتی ہے کہنے کا مطلب جمعو ڈسٹک میں آپ کی لائک کرتی ہے تو آپشن یہاں پہ کیا ہو جائے گا جمعو ڈسٹک ہو جائے گا تو آپشن سی سورین سر لیک that not lie in کشمی ریزن ایشیا لارجس طولیب گارڈن in which district آپ جمعو کشمیر یونین ٹیٹری ایشیا کا لارجس طولیب گارڈن جو ہے یہ طولیب فیسٹیول آپ کا کس منت میں بنایا جاتا ہے یہ بھی کوشن ایگزام پوائنٹ تولیب فیسٹیول کب بنایا جاتا ہے تو اس کا بے وارے میں یہ قس Command باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا کیونکہ میں نے موٹلی یہ جب بھی میں ایم سی کیوز کی سیریز لاتے ہیں تو ایشیا کا تولیب والا کوشن جو ہے اس کو ہم ضرور پکپ کرتے ہیں اور ایگزام میں یہ definitely پوچھا جاتا ہے تو بتائیے گا ایشیا کا لارجس طولیب گارڈن جو ہے وہ کہاں پہ لائک کرتا ہے تو ایشیا کا جو لارجس طولیب گارڈن وہ سرنگر ڈسٹرک میں لائے کرتا ہے ویری ویری امپورٹنٹ ایگزام پائنٹ آفیو اسے ایشیا کا ٹھیک ہے اور اس کو کس لیڈر کے نام سے بھی اس کو جانا جاتا ہے ایشیا کا لارجس طولیب گارڈن جو ہے اس کو کس لیڈر ہے کوئی اس کے نام سے جانا جاتا تھا انڈیا کا ہی تو آپ نے ضرور تن ہے ویچ ڈسٹرک آف جمہوین کشمیر یونین تیرٹری اسلام آباد کے نام سے وہ مشہور تھی کیا وہ اب نہیں ہے بتائیے گا جلدی سے اگر ہسٹری کی بات کریں اگر ہسٹری کے ہم بات کریں تو اس میں ہمیں یہ کوئی نہ کہیں ملتا ہے تو آپشن ہمارے بس چار ہیں تو سرنگر ہے گاندربل ہے کلگام انانتناک ڈسٹرک ہے تو بتائیے گا کس ڈسٹرک کو پہلے اسلام آباد کے نام سے جانتے تھے سو رائٹ اپشن ویل بھی انانتناک ڈسٹرک یونیر ایسسٹنٹ کے اگزام میں یہ کوئشن پوچھا بھی کیا تھا اسلام آباد ویل ویدہ کریکٹ آنسر بعد میں اس کا نام جو تھا گلاب سنگ دوارہ اس کو چینج کر دیا گیا تھا انانتناک میں بچھ سکسٹی سکسٹی تھری میں کیا ہو تھا کہ سکسٹی سکسٹی تھری میں مغل کے ہی ایک رولر تھے مغل کے سوری گورنر کی بات کروں گا مغل گورنر تھے جن کا نام تھا اسلام خان کیا نام تھا اسلام خان نے ان کا نام رکھا تھا اسلام آباد ٹھیک ہے اسلام خان نے ان کا نام کیا رکھا تھا اسلام آباد رکھا تھا انانتناک ڈسٹی کا بٹر لیٹر ہو چینج دا نیم آف انانتناک ڈسٹی کی اسلام آباد تو انانتناک بھائے کون گلاب سنگ گلاب سنگ نے ان کا نام کیا کر دیا چینج کر دیا تو یاد رکھنا گلاب سنگ نے انانتناک ڈسٹی اسلام آباد سے انتناک ڈشٹی کر رہا تھا اور اسلام آباد جو نام رکھا گیا تھا وہ اسلام کھانے رکھا تھا سکسٹی سکسٹی تھری میں کون تھے یہ مغل کے ایک گورنر تھے ٹھیک ہے نیکس کوشن ایسی میں یہ کوشن پوچھے جاتا ہے ایسی کی جو ایگزامز ہوتے ہیں جی ڈی کانسٹیبل ایمٹیر سی جی جی ل ہوگیا سی جی ل ہوگیا سی جی ل ہوگیا سی پی ہوگیا وہاں پہ کوشن پوچھے جاتے ہیں تو جمو کشمیر بلویدہ انسر سو اس کو زیادہ ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے مڈو آف گول جو ہے وہ ریفر کیا جاتا ہے مڈو آف گول یہ ریسینٹری جتنے بھی جے کے ایسر بی کے جو ایگزام ابھی چل رہے تھے وہاں پہ مڈو گول سونا مار گئی جو تھے مڈو آف گولڈ ہو گیا مڈو آف فلاور ہو گیا ان پہ کوشن پوچھا گولڈ کی کر رہے تھے گولڈ یعنی کی سونے کی بات کر رہے تو سونا مار گئی سکانسے رکھ دو مڈو آف گولڈ کیا ہو گیا سونا مار گ تو کوشن سیم ایسے پوچھا جا سکتا ہے کہ مڈو آف فلاور کس کو بولتے ہیں تو مڈو آف فلاور جو ہے وہ آپ کا کونا ہو جاتا ہے گل مار گل سے یاد رکھو کی گل سے یاد رکھو آپ فلاور ٹھیک ہے تو گل یعنی کی پھول جس کو بولتے ہیں گل کے نام سے پھول ٹھیک ہے تو فلاور گل مارک ٹھیک ہے تو یہ زیادہ چرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے دوگرہ رولر کی بات کی جائے جمو کشمیر کی ہسٹری تو اگر ہم پڑھتے ہیں تو تھوڑا بہت ہمیں مزہ بھی آتا ہے اس میں پڑھنے کی کتنے اچھے مہاراجہ راجہ تھے جنہوں نے ہمارے جینکے میں رول کرا بٹ کچھ کریولٹی رول بھی تھے جو پتھان رول تھا اگر ہم کشمیر میں بات کرے تو یہ پوری جینکے کی ہسٹری ہے مطلب پورا جینکے کا اگر آپ کو کورس آپ کو پڑھنا ہے جینکے کی ہسٹری پڑھنی ہے جینکے ری آرگنیزیشن ایکٹ پڑھنا ہے کلچر پڑھنا ہے کانوی پڑھنا ہے ڈسکرپشن باکس میں آپ کو پورا کا پورا کورس ہے ایک سکرپشن باکس میں مل جائے گا اور اس پلی لیسٹ کا لنک جو گا وہ آپ کو الگ سے ملے گا اس ویڈیو کی پلی لیسٹ کا گلاب سنگھ جی مہاراجہ حری سنگھ رنویر سنگھ یا پھر نن سو لاسٹ ڈھوگرا رولر کی بات کریں تو مہاراجہ حری سنگھ کی بات پہ ہم جو ڈھوگرا راج تھا وہ ختم ہوتا ہے مہاراجہ حری سنگھ انہوں نے انسٹرومنٹ آف سیشن سائن کیا تھا ٹوانٹی سکس اکتوبر نائنٹی فورٹی سیون کو جب جین کے تھا وہ انڈیا کا پارٹ بن گیا تھا ٹھیک ہے اس کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں اور آنے والے ویڈیوز میں اگر کوشن آئے گا تو ڈیٹیل سے ڈسکشن کریں گے سو رائٹ اپشن یہاں پہ بھی ہو جائے گا ان وچ ایر جمہ ان کشمی ریارگنیزیشن ایکٹ فارمڈ جمہ کشمیر میں ریارگنیزیشن ایکٹ کب فارمڈ کیا گیا تھا جہن کے ریارگنیزیشن جب ایکٹ فارمڈ ہوا تو جمہ کشمیر میں ہمیں کچھ چینجز دیکھنے کو ملی دوزار انیس میں یہ ایکٹ لائے گیا اس میں کیا ہوا تھا کہ پہلے ہمارے جہن کے میں سٹیٹ جب تھی وامبے ٹوانٹی ٹو ڈسٹک ہوا کرتی تھی اس میں کیا ہو گیا کہ جو لڈاک جو تھا وہ ہمارا ایک پارٹ رہتا تھا 2. 2019 جب جہن کے ری ای ارگنیزیشن ایکٹ ہوا تو جہن کے کو لڈاک کر دیا گیا اور لڈاک کو الگ کر دیا گیا یعنی جی آل لڈاک کو آہ یوٹی کر دیا گیا وید ڈوٹ اینی لیجسوسٹی آر جہن کے کو کیا کر دیا گیا یوٹی کر دیا گیا وید ٹوانٹی ڈسٹک اور لڈاک ڈسٹک دے دی گئی لے اور کارگیل جہمہ کشمیر میں ٹوانٹی ڈسٹک ہے آہ 10 lies in Kashmir reason اور 10 lies in Jammu reason ٹھیک ہے تو اس کے بارے میں آپ سبھی کو پتا ہے next question most illiterate district of JNK is most illiterate illiterate یہاں کا literacy rate وہ کم ہو سکتا ہے so right option will be Ramban district class fourth question پوچھا گیا تھا after Jammu and Kashmir organization act 2019 how many districts in JNK JNK میں کتنی district ہوئی ابھی میں نے بات کری کی 20 district بچ گئی صرف مہاراجہ harising palace is located on the right bank of which river right bank of which river to right bank کے اگر میں بات کرو تو یہ آپ کا آگی آہ تاوی river ٹھیک ہے میں اس کو بولوں گا کی تاوی river ہے تاوی river کا flow آپ کا یہ چل رہا ہے اگر اس کی بمر یہ left side اور یہ ہے right side right side میں اگر بات کی جائے تو یہاں پہ مہاراجہ harising palace ہے جس کو hari palace کے نام سے بھی جانتے ہیں امر palace کے نام سے بھی ہم اس کو جانتے ہیں اور 1975 میں i think اس کو museum میں convert کر دیا گیا تھا اندرہ گاندی دوارا so امر singh palace اس کو بولتے ہیں اور left side میں اگر بات کی جائے تو یہاں پہ باہو فورڈ بھی ہے تو باہو فورڈ کونسی side آتا ہے آپ کا left side of tabi ٹھیک ہے باہو فورڈ جس کو باگے باہو بولتے ہیں mostly بچے یہاں پہ visit کر چکے ہیں so right option ڈی option یہاں پہ correct answer ہو جائے گا next question buler lake is the largest fresh water lake in india buler lake جو ہے largest fresh water lake ہے india میں بڑی بار most مطلب کی میں بولوں گا اس کو کہ mostly repeated question ہے یہ ہر ایک jk ssb کے mostly repeated question question in jk ssb کے exam میں jk ssb کا یہ favorite question ہے jk ssb اس question کو ہمیشہ پوچھے گا ہے پوچھے گا union assistant کے exam آ رہے ہیں پٹواری کا آ رہا ہے دیکھ لینا اس میں کوشن پکا آئے گا buler lake large fresh water lake کونسی ایجین کی کونسی district میں لے گئتی ہے باندی پورا میں option b tulbul navigation ایک project بھی ہے جو کی اسی پر ہے mites river آپ جمع کشمیر ut is کونسی ہے تو یہ ہے آپ کی چناو چناو جو ہے کتنی district میں ہو کے لائک کرتی ہے سب سے پہلے اگر بات کرو ڈوڑا میں آپ کو کیا دیکھنے ہوگا ملے گا چناو ریور دیکھنے ہوگا ملے گا کشتوار میں آپ کو چناو دیکھنے ہوگا ملتا ہے آپ کو ریاسی میں چناو دیکھنے ہوگا ملتا ہے آپ کو رامبن میں چناو دیکھنے ہوگا ملتا ہے رامبن district میں اور کونسی district میں ہے تو آپ کو اکھنور والی site بھی تو دیکھنے ہوگا ملتا ہے اکھنور کونسی district میں آتا ہے تو جمعو district میں آتا ہے تو total ہمیں یہاں پہ پانچ district کی بات کر چکے ہیں تو mites river کونسی ہے چناو ریور the land of kings refers to as which district land of kings اگر ہم جمو کشمیر میں اگر ہم history wise history کو تھوڑا گور کریں تو land of kings اگر history پہ بالکل چلے جائیں تو راجوری کہیں نہ کہیں the land of kings رائے کرتی ہے founder of جمو سیٹی جمو سیٹی کے founder کون تھے باؤ لوچن تھے جمبو لوچن تھے ہری سنگھ یا پھر گلاو سنگھ تھے جمبو لوچن کی اگر بات کی جاتا تو جمبو سیٹی کے اس کو founder مانا جاتا ہے who laid the foundation of ڈوگرہ ڈینیسٹی کے founder کون تھے who laid the foundation of ڈوگرہ ڈینیسٹی مہراجہ ہری سنگھ رنجیر سنگھ رنویر سنگھ گلاو سنگھ کون تھے ان کا صحیح آنسر کیا ہے اس کا صحیح آنسر جو ہے وہ ہے آپ کا کیا ہے گلاو سنگھ گلاو سنگھ یہ ڈوگرہ ڈینیسٹی کے founder تھے in which district اکنور فورٹ اکنور جو فورٹ ہے وہ کون سی district میں located ہے آپ کا جمبو میں ہے سامبہ میں ہے کٹھوہ میں یہاں پھر جمبو میں دو بار ہو گیا نا جمبو اس کو نن کر دو ٹھیک ہے تو جمبو میں لائک کرتا ہے option a will be the answer لیکچے تھوڑا سا بھی اچھا لگ رہا ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا ڈل لیکیس اپورٹن ٹوریس دیسٹی نیشن ڈیش ایڈیسٹی کاف جن کے ڈیوٹی تو آپ کسے ڈیریکٹلی کوشن پوچھے گا کہ ڈل لیک بتاؤ کونسی ڈیشٹی میں کیونکہ پہلے پہلے جو اجنسی جو اگزام سیٹ وغیرہ کرتی تھی وہ بڑے گھماہ فیرا کے کوشن پوچھتی تھی اس میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے پانچ سے چھے اگزام تو ہو گئی ہوں گے ہم نے دیکھا کہ جی کے جو کسی بھی اگزام میں مطلب کی اتنی ڈیفگرٹ نہیں پوچھی گی ہے جو ہم لیول کروا رہے ہیں بس اسی لیول کی جی کے آپ سے پوچھی جائے گی سرنگر ڈیشٹی بڑھگام ڈیشٹی واندیپورا کلگام سو رائٹ اپشنی ویل بھی اپشن اے اے ہم پر سرنگر شنکرہ چاری ٹیمپل is in which district of jnk ut تو یہ آپ کا سرنگر میں لائک کرتا ہے ٹھیک ہے ٹوریس ڈیشنیشن کا بات ہے which of the following national highway is the shortest highway of jnk ut shortest national highways اس کو jnk ut کا مانا جاتا ہے خونس ہے یہ ہم پر nh1v ہے 1c ہے 1d ہے یا پھر nh1 ہے سو اگر ہم بات کریں national highway 1c کی تو یہ جو national highway 1c ہے یہ کٹرا کٹرا ٹو دھومیل میں 8 km کا distance کرتا ہے تو shortest highway اس کو بولا جاتا ہے جو مکشمیر کا so nh1c ٹھیک ہے اس کو یاد رکھنا بدروہ valley town is located in بدروہ valley جو ہے بدروہ valley جو ہے بہت ہی مطلب جس کو منی کشمیر بھی ہم بولتے ہیں منی کشمیر اس کو ہم بولتے ہیں اور اسی کو ہم کیا بولتے ہیں ناغوں کی بھومی ناغوں کی بھومی we can also called the land of snake land of snake note کر لینا اگر آپ ان چیزوں کو note کرنا چاہتے ہو the land of snake کس کو بولا جاتا ہے بدروہ ناغوں کی بھومی کس کو بولا جاتا ہے بدروہ منی کشمیر کس کو بولا جاتا ہے بدروہ تو یہ تین جو چھوٹے چھوٹے ان کے glances ہیں یہ پوچھے جاتے ہیں ایکسام میں ٹھیک ہے سو یہ ڈوڈا ڈیسٹنگ میں لائک کرتا ہے option be will be the answer last residency یا بہت ڈوڈا 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 رولر اس رہنے کا جو ان کا ٹھکانہ تھا وہ کہاں پہ تھا حری سنگ پیلس جو کی رائٹ وینگ آف تابیری ہو ہے مبارک منڈی کمپلیکس جو ہے اس کو روائل ریزیڈنسی بولا جاتا ہے روائل ریزی ڈینسی روائل ریزیڈنس کہنے کا مطلب یہ کی روائل اور شاہی جس کو بولتے ہیں شاہی ریزیٹنسی تو لاسٹ اور روائل میں یاد رکھنا اس میں کنفیوسن ہو سکتی مبارک منڈی کمپلیکس لوکیٹڈ تو یہ آپ کا جمہو میں لوکیٹڈ تھا کیونکہ یہ روائل ریزیٹنسی تھی اس کی ڈھوگرا رولرز کی سنہ سر لیک اس لوکیٹڈ انویچڈیسٹک سنہ سر سنہ سر اگر ہم اس کو گوگل کریں انویچڈیسٹک سنہ سر جو لیک ہے یہ آپ کی تین جب بھی گوگل کرو گے آپ کو دکھائے گا جمہو ادھوپور اور سامبہ یہ تین جگہ کی لوکیٹشن میں آپ کو دکھائے گا اس میں لائکت ہے اس کو موسٹ اپروپیٹ ہم جمہو میں ہی مانتے ہیں ڈھوگرا آٹھ گیلری اس لیٹڈیسٹک آف جن کے یوٹی جن کے یوٹی میں دوگرا آٹھ گیلری کہاں پہ ہے کلچرز کے ریکارڈنگ کوشن بن سکتا ہے اپشن اے ویڈا آنسر رنویر شورٹ ٹیمپل ڈیویٹڈ ٹو ویچ ڈائیٹی رنویر شورٹ جو ہے لارڈ راما کو یہ ڈیڈیکیٹ کرتا ہے اپشن بی ویڈا آنسر ہری پروت فورٹ ہری پروت جو فورٹ تھا وہ کس نے بنایا تھا اکوار نے بنایا تھا ہری پروت جو فورٹ تھا جمہو اور کشمیر یونین تیرٹری انڈیا میں اگر ہم بات کریں انڈیا اگر ہم بات کریں تو انڈیا میں اگر ہم جینکی کی بات کریں تو اس کی لوکیشن کیا آتی ہے جمہو کشمیر جمہو کشمیر کی جو لوکیشن وہ کہیں نہ کہیں ہمیں انڈیا کے میں آپ کے ایکارڈنگ دیکھا چاہے تو نورتھ والی سائیڈ آتی ہے تو نورتھ انڈیا آنسر آپشن سی بلویدہ کریکٹ آنسر سیفرن is a cash crop and cultivated on the پیمپور پیمپور کہاں پر بلواما میں ہے تو جولائی گست میں اس کو کلٹیویٹ کیا جاتا ہے جون میں نومبر دیسمبر میں مارچ میں سو رائٹ آفشن جولائی گست میں اس کی کلٹیویشن کی جاتی ہے امرنات آر گھنہار کراپ گھنہار کراپ ہے یہ ایک میں آپ کو بتا دوں امرنات آر گھنہار کراپ میلی فاؤنڈ ان وچ ایریا جمہو کشمیر یونین ٹیٹری کون سی ایریا میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے گھنہار کراپ اس کو گوگل کرنے لا آپ کو دیکھ جائے گی کشمیر ویلی میں چناب ویلی میں جمہو ریزن میں یا ریاسی ویلی سائیڈ سو یہ آپ کو کشمیر ویلی سائیڈ ہی دیکھے گی گھنہار کراپ تو ایکزام کوشن کے آپشن کے اگر اس کو سال کریں گے تو کافی زیادہ ایزی ہو ہی سکتا ہے میرگوڑ ویٹ لینڈ جو ہے وہ کون سی اس میں بہت لینڈ کے بارے میں بہت ریپیٹیڈ کوشن کروائیں تو اس کا انصار مجھے ہومبرک میں ضرور بتائیں کی ویٹ لینڈ کہاں پہ آئیے مرگوڑ ویٹ لینڈ ٹھیک ہے جمہو کشمیر میں اگر بات کریں تو سلک فیکٹریز کتنی ہے جین کے ایک آنمی کے رگارڈنگ کوشن بند رہے جلدی سے بتانا ایک تو آپ کی جسرنگر میں دوسری آپ کی جمہو میں دیکھو دیکھو وول جو ہے وہ اپٹین کی جاتی ہے شپ سے اندہ یوٹی میں جین کے میں اور ویٹی ریئر کامن نہیں ہے بہت ایسے کم ہے یہ چیز ویری آہ کوالٹی جو شپ پہ امپورٹ کی گئی ہے وہ کہاں سے کری گئی تھی پاکستان سے اسٹریلیا سے ایران سے فغانستان سے زیادہ سے زیادہ ڈیفیکلڈ کوشن اس لیول کا بن سکتا ہے اگزام میں باقی پریبیس کوشن اٹھا لینا آپ کو بتر چل جائے گا کوشن کا لیول کیا ہے اسٹریلیا یہاں پہ صحیح آنسر ہو جائے گا بٹوت is known as a place of quality راجمہ are the kidney وینڈس located آف جین کے بٹوت جو ہے اگر بات کی جائے تو کوالٹی کے راجمہ وہاں پہ kidney وینڈس مطلب چیزیں اچھی ملتی ہیں بات موسٹی بات کی جائے کہ جو بٹوت ہے وہ ہے کہاں پہ تو بٹوت جو ہے وہ آپ کا رامبن ڈسٹک میں لائے کرتا ہے not in ادھمپور ڈسٹک اوکے اور یہاں پہ ایک چیز کی اور میں بات کر دوں بٹوت بٹوت ادھمپور ڈسٹک میں اگر بات کرے تو پتھنی ٹاپ جو ہمارا ہے وہ کہاں پہ لائے کرتا ہے پتھنی ٹاپ میرے دوست وہ آپ کا لائے کرتا ہے ہائیسٹ ماؤنٹین رینج کس کو بولا جاتا ہے تو نون کون جے کے ایس ایس بی جے کے ایس ایس بی بی ایل ڈیو میں کوشن پوچھا بھی گیا تھا یہ نون نون کی اگر بات نون کون کی بات کریں تو یہ ایک ہیمالین رینج ہے میں آپ کو بتا دوں کون سی رینج ہے ہیمالین رینج ہے نون جو ہے وہ آپ کی جین کے والی سائیڈ ہی لائے کرتی ہے جنسکار کی رینج میں لائے کرتی ہے سوری نون کون دونوں پٹ کون جو ہے وہ آپ کی لیداخ والی سائیڈ چلی جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ لگ لگ ہیں the valley valley of kashmere lies between valley valley نہیں آئے گا یہاں پہ valley آئے گا valley of kashmere جو لائک کرتی ہے between کہاں کہاں پہ پیر پنجال کاراکوروم رینج کے بیچ میں کرتی ہے پیر پنجال یا پھر جنسکار رینج yes so option b will be the answer ٹھیک ہے so میں یہ کو دکھا دوں ان کی سیکوئنس دیکھ لینا کیونکہ بڑی بار exam میں یہ پوچھی جاتی ہیں پہلے ہدی ہے کاراکوروم رینج پھر لڑا داک آگیا آپ کا پھر جنسکار آگی جنسکار اور پیر پنجال کے بیچ میں لائک ونز کرتی ہے آپ کی کشمیر ویلی لائک کرتی ہے so یہاں سے کوشن یہ بن رہا ہے ٹھیک ہے so next question دیکھتے ہیں next question کیا ہے ہمارا which one of the following mountain range is known as کرشنگری کرشنگری کے نام سے جس کو جم جانتے ہیں کرشنگری اس میں سے کون سی mountain range ہے جس کو ہم کرشنگری کے نام سے جانتے ہیں فیموس ننگا پربا جو ہم نے لائک کرتی ہے کہاں پہ کاراکوروم والی سائیڈ کرتی ہے so option بی کاراکوروم کو ہی ہم کرشنگری کے نام سے جانتے ہیں seven sister falls in which state of india seven sister جو falls ہے وہ کہاں پہ لائک کرتا ہے کون سی state میں لائک کرتا ہے وہ آپ کے میگالیا میں لائک کرتا ہے تو seven sister کے نام بھی آپ کو بتانے چاہیے ان کے capital بھی بتانے چاہیے exam point of view سے یہ چیزیں کافی زیادہ important ہیں تو آج کے اس پورے ویڈیو میں اگر میں بات کروں موٹی موٹی تو 40 کوشن جو تھے 40 کوشن جو بھی تھے میں آپ بتا دوں کہ پورے ہم نے جن کے ریکارڈنگ ہی بات کری ہے بٹ آنے والے ویڈیوز میں کیا ہوگا ہم پورا انگلیوڈ کریں گے انڈیا پلس جن کے کا کیونکہ انڈیا پلس جن کے کا ہی آپ کو اگزام میں آنا ہے اور ویڈ کرنٹ فیر کے ساتھ جو امپورٹن مجھے چیزیں لگیں گی وہ میں بھی اس میں ایڈ کرنے کی کوشش کریں گے آپ کو زیادہ پریفرنس اس میں کیا ہے جن کے پوشن کو دینی ہے اور اگزام ایسا نہیں ہے جن کے پوچھا جائے گا پٹواری میں کیا ہے آپ کی مارکس جو جی کے ہے وہ آپ جو آپ کا پیپر ہے وہ آپ صرف کس پہ ہے جی کے پر یہ ہے تو اس چیز پہ آپ کو تھوڑا دھیان رکھ کرنا ہے تو اس ویڈیو میں اتنا ہی رکھوں گا ملیں گے آپ سے next ویڈیو میں bye take care guys